دے دے تو اگر آپ نے لیسٹنگ کرنی ہے نئی پروڈکٹ کی تو آپ کے پاس سیلر سینٹرل کا آ رہا ہوتا ہے کیٹالوگ کا اپشن آتا ہے یہاں پہ آپ اپنا کی ورڈ انٹر کر سکتے ہیں اس آئی نمبر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یونیک کوڈ ہوتا ہے جو ایمازون اسائن کر رہا ہوتا ہے ایمازون سینڈرڈ آئیڈنٹفیکیشن نمبر تو آپ کی پروڈکٹ اپلوڈ ہو سکتی ہے اچھا یہ پروڈکٹس جو آپ کی نئی پروڈکٹس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ آپ کی کیٹالوگ سے بھی ہو سکتی ہیں اور انونٹری سے بھی ہو سکتی ہیں آپ سنگل پروڈکٹ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور بلک میں بھی جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں دیزنٹ میٹر بلکہ ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا ایک وہی دے دیتا ہوں موسیقی 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 اور کچھوں تو بنیت v 되ا ہے کچھا دیکھا شما ہے distinctا ترنیصا من طلی کی گر ڈیو دو باست樣 سور 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 اگر clicked that is to simply run your amazon business so all the activities and everything you need to do for your amazon business can be run through Seller Central inside Seller Central you are going to be able to go manage logistics such as shipping such as checking in FBA shipments such as tracking your products or shipments that are being sent to Amazon warehouse seeing your products being active on Amazon's website اور ٹgic فرائے ہیں یہ σترون تمخصف چوبا پیار HTTP آمیز نجول ٹ statements نجول جورا ٹات ٹ amateur or price higher, you can go do that. You can also manage communications. If Amazon needs to communicate with you, if a buyer needs to communicate with you, even though if you're doing FBA, Amazon's going to be doing the communications. However, if you need to go do any types of communications, it will be inside Seller Central. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to take you through a live walkthrough of Seller Central. And I'm only going to be showing you the things you really need to know inside Seller Central, okay? Now, this is what Seller Central is going to do. And when you first simply open up your Seller Central account, what I want you to do is I want you to simply go to the change or add products button. If you go to that, it's going to give you and then you go to the channel. And then you'll be able to give you with the feedback. That'll be you. Okay. That's what I want you to do. Okay. This is Seller Central. ہیں بڑھا سکتے ہیں آپ کے آرڈرز کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں اچھا اگر آپ نے کوئی کمپین چلانی ہے کوئی ڈیجیل کوپون جو ہیں وہ جو آ رہی ہے آ رہی ہے کم آ رہی ہے اوکے 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 میں تھوڑا زیادہ ہونچہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں ایڈویٹائزنگ کا جو آپ کا ٹیب ہے یہاں پہ آپ کی ایڈویٹیزمنٹ کی کمپین جتنی ہے وہ تمام جہاں سے ہوں گی پی پی سی کمپین یہاں سے ہوں گی سٹور فرنٹ آپ کا سٹور ہے یہ جو آپ کو انٹرفیس نظر آ رہا ہے یہ آپ کا صرف سیلر اکاؤنٹ نہیں ہے یا سیلنگ انٹرفیس نہیں ہے یہ آپ کا کمپلیٹ بیک آفیس ہے جہاں پہ آپ ملین ڈالر سیلر بھی ہو سکتے ہیں ون لیک ڈالر سیلر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آن لائن ہے بس اس کے بعد یہ سٹور فرنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں لیکن آپ کا کیونکہ اگر کوئی برینڈ ہے تو آپ کا سٹور فرنٹ ہوگا وہاں اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہے پر پرائیوٹ لیبل کے سیلرز کے لیے ریپورٹس جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ہمارے لیے ہمارے جسم میں سانسیں ہو یا خون ہو تو یہ ریپورٹس آپ کے بزنس کی ڈے ٹو ڈے ریپورٹس آ رہی ہوں گی آپ کی پرفارمنس کے بارے میں پتا چل رہا ہوگا کہ جو آپ نے کمپینز سلائی ہوں گے اپنی پرائیوٹ کو رینک کرنے کے لیے ان کی کیا ریپورٹس ہیں کتنے کسٹمرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں یہ جو لیفٹ سائٹ پر آپ کو پورا ایک انٹرفیس نظر آ رہے ہیں یہ ویڈٹس ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے لائک یہ جو میسیجز ہوتے ہیں اگر کسی باہر کا کوئی میسیج آیا ہوا ہے تو ویڈن 24 to 48 آرز کے اندر اندر آپ نے اس کو ریپلائے کرنا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بجائے میں میسیجز کے ٹیب میں جا کے چیزیں وہ یہاں پہ ویڈٹس پہ آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں اپنے سیلر سنٹرل کے اس کے اوپر کہ آپ کے جو بائرز کے اگر میسیجز ہیں تو میسیجز کا ٹیب یہاں پہ آپ کا آ رہا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس بائرز کے میسیجز آ رہے ہوں گے لیکن بائرز کے میسیجز کے ریپلائے آپ نے جو ہے وہ لیسن 24 آرز کے اندر اندر کرنا ہے یا ویڈن 24 آرز کے اندر آپ نے کرنا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آ رہے ہوں اسی طرح مطلب جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ سیلر سنٹرل اپنا اوپن کریں تو جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آ رہے ہیں یہ ویڈٹس اپنے مرضی کے تحت آپ مینٹین کر سکتے ہیں نمبر ون اچھا اس کے بعد از ای نیو بھی آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوگی لیٹس پوز آپ کو پروڈک لسٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گیٹنگ سٹارٹڈ کے ساتھ یہاں پہ لسٹ مور پروڈکس یا ایڈا پروڈک کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ پروڈکس ہیں انگیٹڈ ہیں لیکن یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ کٹیگریز ہیں جو گیٹڈ کٹیگریز ہیں لیکن ان میں آپ کو سیل کرنے کے لیے سرٹن اپروڈل چاہیے ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے سب تک نہیں آپ بھیج سکتے چاہے وہ بریک اینڈ مالٹر سٹور ہو چاہے آپ کا آن لائن سٹور ہو کہ جب تک کہ 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 جب تک آپ کی فیڈرل ڈرگ ایتھارٹی جو ہے ان کی افٹی ہے وہاں سے اپروول نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جا کے کوئی میڈیسن بیکنا شروع کر دیں تو سرٹن جس کنٹری میں یا جس مارکٹ پلیس میں آپ سیل کرنا چاہیں گے وہاں پہ جن کے لیے نہیں چاہیے ہوتا وہ آپ کو یہ بلو کلر میں نظر آ رہی ہیں لسٹ مور پرڈکٹ کی تمام کٹیگریز لائک آپ کی کوئی آفیس سٹیشنری کی کوئی پرڈکٹ ہے تو آپ آفیس کی کٹیگری میں جائیں گے اور یہاں سے اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو گیٹڈ ان گیٹڈ کا سمجھ آ گیا کہ گیٹڈ کٹیگریز وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ایمازون کے پر سیل کرنے کے لیے سرٹن اپروول چاہیے اور ان گیٹڈ کون سے کہ جو آپ بس جا کے سیل کر سکتے ہیں کہ کوئی اپروول کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی سیر باقی آپ سے یہ باقی آپ سے ٹھیک ہے یہ وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ وہ تمام کیٹیگریز ہیں جن کے لیے آپ کو ان گیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ گریز ہے لائک آپ اس کی ایکزامپل میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ میڈیسن ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ ڈیریکلی جا کے میزان کے اوپر سیل نہیں کر سکتا جی آپ بیٹری ریلیٹڈ کوئی بھی پروڈک جا کے ڈیریکلی ہمیزان کے اوپر سیل نہیں کر سکتے کوئی کیمیکل ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے کوئی ہیز میٹس ہیں وہ آپ اس طرح جا کے ڈیریکلی سیل نہیں کر سکتا اچھاécole یہ آپ کا آگیا اب یہ دیکھا آپ نے یہ جو کٹالاغ اور انونٹری کی اپشنز آرہی ہیں آپ کے پاس اپشن ہے یہاں پہ مینج انونٹری آرہا ہے ایف بی ای انونٹری آرہا ہے انونٹری پلاننگ ہے ایڈ پرڈکٹ ہے ایڈ پرڈکٹ بائی اپلوڈ اگر آپ فلیٹ فائل اپلوڈ کرنا چاہیں تب بھی آپ کی آرہی ہوگی انونٹری ریپورٹس سیل گلوبلی کا اپشن اور مینج ایف بی کی شپنٹس آرہی ہیں کلیر ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہنگ ہے یہاں پہنگ ہے اور جب ایف بیائی یہاں پہنگ جو جو ایف بیاء is going to be the manage fba inventory manage inventory add a product and manage fba shipments so if you click on manage fba inventory it'll look like something like this and we'll go in this later in depth however this is just going to show you the products that are in inventory tab in the tab you have a manage inventory option that you have all these چیزیں آ رہی ہیں یہ بیسیکلی مینج انوینٹری کا کیا مطلب ہے مینج یور سٹاک کہ جو انوینٹری جو آپ کی پروڈکٹس آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایمازون کی اوپر اب ان میں سے اگر کچھ آپ نے کچھ چیز مینج کرنی ہے اپنی انوینٹری کو مینج کرنا ہے تو آپ کس پہ جائیں گے انوینٹری کے آپشن پہ جائیں گے مینج انوینٹری کے آپشن کو کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ تمام وہ پروڈکٹس ہیں جو بیسیکلی لسٹ ہوئی ہوئی ہیں آر ای ڈی آپ کے لیے اگر آپ نیو پروڈکٹ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آر ای ڈی لسٹ نہیں ہوئی ہوئی تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ کی آر ای ڈی پروڈکٹس اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں چیک کرنا ہے کوئی پرائس اوپر نیچے کرنی ہے یا ان کی ایک ڈیٹیل چیک کرنی ہے تو آپ کی یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے سٹاک کیپنگ یونٹ جو بھی پروڈکٹ آپ اپلوڈ کر رہے ہوں گے یا ایمازون کی اوپر آپ نے لسٹ کی ہوئی تھی ہے اس کو ایک اس کے یو نمبر دیا جاتا ہے جس طرح ای ایس ای ای نو تھا نا اس کے یو کہتے ہیں سٹاک کیپنگ یونٹ سمجھ آپ سمجھ بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ یا نہیں یہ بیسیک یہ کوئی جمی ایکاؤنٹ وغیرہ مل سکتا ہے ایمازون کا یار میں کوشش کروں گا اگر کوئی اس طرح کا ہو جائے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آپ کو جو پریکٹس کے لیے دمی اکاؤنٹس ملتے ہیں آپ نے ایکسپلوریشن کرنی ہے ایک اکاؤنٹ ہے جس طرح آپ کے پاس فیس بوک ہے ویڈس ایپ ہے اس کی ہر چیز میں جا کے گس جانا ہے ویسے ہی جس ٹو ایکسپلور تو آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ان کے اکاؤنٹ نہیں بھی آتے آپ لوگوں کے پاس آپ صرف دراز کا انٹرفیس دیکھ لیں سیم لائک ویسے ہی ہوگا اور یہ جو ہمارا سیشن ہے اس میں انشاءاللہ میری کوشش تو یہ ہوگی آپ کو زبانی یہ چیزیں یاد ہوں کہ بھئی کیٹالاگ کے اندر کون کون سے آپشن ہے وہ کتنے آپشن ہیں چھے سے ساتھ ساتھ آپشن ہوتے ہیں تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے اگر میں نے پرادکٹ اپلوڈ کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے اگر کیٹالاگ سے نہیں ہوتی تو انونٹری سے ہوگی تو انونٹری سے کہاں سے ہوگی تو یہ جو آپ کے پاس یہ کیٹالاگ انونٹری پرائسنگ آرڈر ایڈویٹیزمنٹ سٹور فرنٹ رپورٹس اور پرفارمنس ایک چلا ہوا اکاؤنٹ اگر ملتا ہے نا آپ کو کسی کلائنٹ کا سننیں یہ بات غور سے ایک نیو اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی نیو پروڈکٹس اپلوڈ کر رہے ہوں ایسا اکاؤنٹ نہیں ایک ایسا اکاؤنٹ کے جو آر ایڈی پروڈکٹس چل رہی ہیں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی کلائنٹ ملے گا وہ زیادہ زیادہ یہ بولے گا یہ چل نہیں رہی مجھے سیل نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو آپ کا جو زیادہ ایشو جو ہوگا زیادہ تر جو کام ہوگا وہاں پہ یہاں سے دیکھیں گے یہ ریپورٹس میں سے اس میں ڈیٹیل میں ریپورٹس آ رہی ہوں گی ایف دا کسٹمر ہے زیادہ پروفیشنل سیلنگ اکاؤنٹ ٹھیک ہے وہاں پہ یہ ریپورٹس آ رہی ہیں بزنس ریپورٹس ایک ایک پروڈکٹ کے اس کی ویرییشنز کی ریپورٹس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہ پورا آپ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے ہمیں آ رہی ہیں یہاں پہ صرف نہ صرف آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ریپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنے یونٹ سیل ہو رہے ہیں لاسٹ ایک یئر میں کتنے ہوئے تین مہینوں میں کتنے ہوئے یا اگر اس بندے نے آپ نے اس پروڈکٹ کی اوپر کوئی کمپین چلائی ہوئی ہے اس کمپین کی کیا پرفارمنٹس ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئی ایڈز چلائی ہے ماغان کی اوپر ہنڈر ڈالر ہم نے پر ڈے کا بجٹ دیا ہوئے ایڈز کا تو اس ہنڈر ڈالر کے اگینسٹ ہمیں کیا مل رہے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کی پرفارمنٹس کیسی یہاں پہ یہ آ رہا ہوگا اگر تو کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹیبز جو ہیں یہ آپ نے انالائز کرنے ہیں اور میں انشاءال آپ کو یہ بتا دوں گا ان دو تین مہینوں میں آپ لوگوں نے اس کو حفظ کر لینا کہ اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور اس کی پروڈکٹ لسٹ ہوئی ہوئی ہے ڈیفرنٹ کیس سینریوز ہوتے ہیں کوئی کس پریشانی کے ساتھ آئے گا کوئی کس پریشانی کے ساتھ آئے گا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس کوئی خانسی کا پیشنٹ آ رہا ہے کوئی بخار کا پیشنٹ آ رہا ہے اس طرح آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ نے یہ سارے ایکسریس کرنے ہیں آپ لسٹنگ کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے رپورٹس کو انالائز کرنا آپ سیکھ کے آپ ڈیٹا کو انالائز کرنا سیکھ کے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہیں تو یقین مانئے کہ آپ لسٹنگ کو ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس لسٹنگ میں کہاں پہ پر پرابلم ہے ہم سیل کیسے لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں وہ آگے سٹریٹیجیز ہوتی ہیں کوئی ٹین نہیں ہے کہ یہ اپلائے کرنا ہے تو اسی کا ریزلٹ آئے گا جو ریزلٹ کسی ایک پروڈک یا کسی ایک کیٹیگری کی پروڈک کے بارے میں آ سکتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ دوسری کیٹیگری کی کسی پروڈک کے بارے میں بھی آ جائے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو یا سر ٹھیک ہے تو باقی کیا گئے یہ آپ کے جو آٹھ ٹیب ہیں موسٹی اگر آپ نیو ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگیا پروڈک اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے لسٹنگ کرنی ہے نا تو لسٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہوں گی اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو رات کو اندھیرے میں بھی کوئی خواب میں بھی آپ سے پوچھے کہ میں نے پروڈک اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس کو خواب میں بھی جواب دے رہے ہوں کہ آپ جاؤ کیٹالاگ کے آپشن پہ اور کیٹالاگ کے آپشن پہ جا کے آپ نے ایڈا پروڈک کرنا ہے ایڈا پروڈک کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے ایک ٹیگ آ جائے گا اس میں آپ نے یو پی سی انٹر کرنا ہے یو پی سی نہیں ہے تو پروڈک کا نام کر دیں اگر تو آر ایڈی اگزسٹ کر رہی ہے ملان کی اپر پروڈک تو اے ایس آئی این انٹر کر دیں اگر نہیں کر رہی تو اس کے ساتھ نیچے پروڈک لسٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی پروڈک اپلوڈ ہوگی تو یہ زبانی یاد کرنا مشکل ہے کوئی بچوں کی طرح رٹا مارنا کہ بھئی یہاں پہ ہے کیا کیا یہ یوکے کے ٹیب میں بھی یہی ہوگا یو ایس اے کے ٹیب میں بھی یہی ہوگا سٹور فرنٹ سارا ایک جیسا ہے آپ کا یہ جو سیلر سینٹرل کا ڈیش بورڈ ہے یہ تمام سات مارکٹ پلیسز میں دنیا کے آپ تو نو ہو گئی ہیں ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی غور کریں تو یہ دیکھ لیں نا آپ کی یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں پینڈنگ تو نہیں ہے انشپ تو نہیں ہے لاسٹ سیونڈ ڈیز میں کتنا تھا فلفلڈ بائی ایمازون ہے یا ایف بی ایم کر رہے ہیں یہ اے ٹو زی ڈیٹیلز آپ کی یہاں پہ آ رہی ہوں گے ٹھیک ہے انشپ ٹھیک ہے یہ جو آپشنز ہیں ایف بی انویٹری سے کیا مراد ہے انویٹری پلیننگ سے کیا مراد ہے انویٹری ریپورٹس ہر چیز اے ٹو زی دستس بندے رکھے ہوتے ہیں ایک کام کے لیے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ دے رہے ہیں سیل گلوبلی سے کیا مراد ہے ایف بی شپمنٹس کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں آپ کو یہ بریو کریبل کی یہ ایک سیلر سنٹرل کا واکترہ دلوارہ رہا ہوں اسے سیل گلوبلی کا تھوڑا ایکسپلین کرے باقی کے سارے اوپشن سمجھنا جی میں آپ بتا دیتا ہوں یہ سیل گلوبلی اس طرح ہے کہ آپ ایمازان کی کسی ایک مارکٹ پلیس میں اگر آپ ایمازان کی مارکٹ پلیس جس جس کانٹری میں ہے ایمازان جس جس کانٹری میں موجود ہے اس کانٹری میں آپ اپنا سٹاک بھیج سکتے ہیں لائک آپ امریکہ میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ یوکے میں بھی سٹاک بیج سکتے ہیں یورپ میں بیج سکتے ہیں ایون اگر آپ کے پاس انڈیا کا اکاؤنٹ ہے تو انڈیا اکاؤنٹ کے اوپر آپ یوکے میں بھی چیزیں بیج سکتے ہیں امریکہ میں بھی چیزیں بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ امازان کی مارکٹ پلیس ہے تو پاکستان کے اکاؤنٹ سے آپ دنیا میں سیل گلوبلی کے آپشن کے تحت بیج سکتے ہیں اس کے پھر اپنے سلٹن ایس او پیز ہوتے ہیں کہ کون سے سیلر جو ہے وہ سیل گلوبلی کے آپشن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ وہ برینڈ ریجسٹر ہونے چاہیے امازان کی اوپر نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے جو مطلب ٹیکسز ہیں وہ کلیر ہوں اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ امازان خود بھی کرتا ہے اور اس میں کچھ آپ کو مطلب آئی ایس بی این ایگزمشن لینی پڑھیں گی کہ انٹرنیشنل جو ٹیکسیشنز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا لیکن آپ یہ آپشنز یوز کر سکتے ہیں یہ ایک فیچر ہے بیسیکلی جو اپنے امازان اپنے گلوبل آڈینس کو دے رہا ہوتا ہے اور بہت سارے سیلرز ایسے ہیں تھوڑے بڑے لیول کے جب سیلر بن جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ باؤنڈ نہیں ہیں لائک آپ یوکے میں چیزیں اور پھر آپ نے وہ کام کرنا ہے یہاں سے ہی بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یہی امازان کی بیوٹی ہے بیسیکلی کہ آپ نے امازان کی اوپر چیزیں بیچنا سٹارٹ کر دیں اکاؤنٹ بنا لیا بزنس سٹارٹ کر دیا تو بیسیکلی آپ جو گریفیکلی باؤنڈ آپ کیا کہتے ہیں اسے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک سے دو سٹور کریں تو آپ کو پھر ضرورت ہوگی یہاں سے دو سٹارٹ کر دیں جو آپ نے اسے دو سٹور کر رہے ہیں جو آپ نے اسے دو سٹور کر دیں جیسے دو سٹور کر رہے ہیں فی اگر آپ کے یہاں تھا جو آپ کی پک پیک اور شپ پرپڈکٹ وہ امازان خود کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا کام ہوگا آپ کا کام ہوگا کہ بھئی اپنے سیلر سنٹر کو منج کرنا نمبر ون اور اپنے جو پرورڈکٹ ہے اس کی قولٹی کو بہتر سے بہتر بنانا اور اس کی قوالٹی کے مطلب اس کی جو سٹاک ہے وہ کوشش کرنا کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر ری سٹاک نہ ہو انونٹری مینجمنٹ آپ بھی بسیکلی یہ کر رہے ہوں گے کتنے یہ جو فیوچر فورکاسٹ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس ہنڈرڈ یونٹس ہیں مجھے پانچ چھاڈرڈ ڈیلی کے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیس دن کے اندر میری انونٹری ختم ہو جائے گی تو میں نے میک شور کرنا ہے کہ بیس دن سے پہلے پہلے میں اپنی انونٹری جو ہے وہاں پہ دوارہ ری ان کر دو کلیر ہو گیا جیسر کلیر ہے دیکھنکی سوہم دیکھنکی چلے آگے چلے آگے چلے down tab and on this down tab is going the only important thing is going to be the manage fba inventory manage inventory add a product and manage fba shipments so if you click on manage fba inventory it'll look like something like this and we'll go into this later in depth however this is just going to show you the products that are inbound fulfillable unfillable reserved the fee previews what products they are and how much inventory you have in your fba account okay now the manage inventory is where you're going to be spending a lot of time here however we're not really a lot of time but you'll be spending a good amount of your business here is where you can go see the products that you have for sale if they're active if there's any inbound the fee preview the pricing and all that good stuff on the sales rank and everything now there will be some tabs that are not going to be visible such as if you're not going to see that it says inbound when you first open up your manage inventory if you go click on that top right where it says preferences eight columns hidden you're going to be able to able to see the other columns you can look at now if you go hit add a product it's going to take you to this page if you know the ASIN or the ISBN the EIN UPC code or the product name of your product you can go search that and it will take you to the process of adding your product okay now this is going to be the manage fba shipments okay now you understand how to ship products to fba but when you want to go check on those you can go click on manage fba shipments and you can see the stuff that is being in transit and you can go track all those shipments okay now on the other important thing will be the pricing down arrow on the pricing down arrow all you're going to need okay so in you're going to you're going to get you're going to go پروڈکٹ کوڈ ٹھیک ہے آپ اگر یو ایسے میں کچھ چیز بیچ رہے ہیں نا لیٹس پوز کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کی امازان کے اوپر اور وہ اگر آپ نے اس کو مطلب اپنا برینڈ کر کے بیچ رہے ہیں پرائیوٹ لیبل میں جا رہے ہیں تو آپ سے امازان پوچھے گا کہ بھئی یہ آپ نے کہاں پہ ریجسٹر کروا ہے تو یو پی سی کوڈ آپ اپنے پروڈکٹ ایک نمبر الارٹ کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اے ایس آئی این ایمازان سٹینڈر ایڈنٹفکیشن نمبر تو یہ یوکے میں اگر آپ وہی پروڈکٹ اپلوڈ کریں گے تو یو ایس میں اس کو یو پی سی بولتے ہیں یونیورسل پروڈٹ کوڈ اور جو یورپ ہے یا یوکے میں اگر بولیں گے تو اس کو آپ بول سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ای ای این یہ دیکھ لیں یا آپ کے گھروں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بار کوڈز ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے ٹویلڈ ڈیجٹس ہو سکتے ہیں تھرٹین ڈیجٹس ہو سکتے ہیں کلیئر ہو گئے یہ یہ ان کے بیک سائٹ پہ اس طرح کی کوڈز نظر آ رہے ہوں ایسا ہی ہے اب آپ کو آپ ڈیٹڈ چیز میں بتا دوں اس طرح ہے کہ ایک جی ایس ون ویب سائٹ ہے یو ایس میں اور یوکے میں بھی یورپ میں بھی ہے ایمازان نارملی نیشن وائیڈ بارک کوڈ سے بھی اس کے بھی جو یو پی سی کوڈز ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرتا تھا لیکن اب بھی یہ ریسنٹ ڈیویلپٹ جو نیشن وائیڈ بارکوڈ ہے وہاں سے بارکوڈ لینا بند کر دیا اس لیے جو ایمازان کی ریکمندڈ ویب سائٹ ہے وہ ہے جی ایس ون آپ نے یو پی سی کوڈ لینا ہے یو ایس اے کے لیے تو آپ نے جی ایس ون سے لینا ہے اور یورپ میں اس کو بولتے ہیں ای 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 یورپین آرٹیکل نمبر دونوں ایک جیسے ہی ہیں چیزیں مطلب نیفرنٹ نیمز ہیں صرف ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا ہاں جی سٹی ہے رہے اچھا یہ منیج انیونٹری کے حالے سے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں دیکھیں اب منیج انیونٹری کب ہوتی ہے کہ جب آپ کی انیونٹری لسٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے پروڈکٹس کو لسٹ کیا ہوا ہے اب جب آپ منیج انیونٹری کے اس آپشن پہ آئیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ نیم ہے وہ آ رہا ہوگا اس کی شپمنٹ آئی ڈی کیا ہے کب کریئٹ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرچنٹ سٹاک کیپنگ یونٹس ان کے نمبر آ رہے ہیں شپڈ کب ہے ریسیوڈ کب ہے ڈسٹینیشن کون سی ہے ریسیوڈگ ہے کلوز ہے ٹھیک ہے آپ کی جو شپمنٹ ہے اس کو آپ ٹریک کر رہے ہوں گے ہر چیز کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ لائک آپ کا کوئی آرڈر نکل گیا ہے کسٹمر تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ابھی وہ مطلب ان باؤنڈ ہے یا ریسیوڈ ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں آ رہی ہوں گی جو دیکھیں ان کے ساتھ ریسیوڈگ آ رہا ہے ان کا سٹیٹس ریسیوڈگ آ رہا ہے جو کلوز ہو گئی اپنی ایک ایک پروڈکٹ کی جس طرح آپ کی ڈی ایچ ایل والے یا اور کوریئر کمپنیز جو ہیں یہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں سہم اسی طرح آپ بھی ٹریک کر رہے ہیں کلیئر ہو گیا یہاں تک ایسر کلیئر ہے اچھا اب آتا ہے اس کے بعد انونٹری کے آپشن کے بعد پرائسنگ کا ٹیب آ رہا ہے تو یہ کیا ہے جی آپ یہاں سے اپنے جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ نے کسی پورٹر کی دس ڈالر کی پرائس ابھی منشن کی ہے تو آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو سینٹس میں بڑھا سکتے ہیں یا کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اسی طرح آٹومیشن سافٹریئرز بھی ہیں ان کے اوپر بھی آپ جا کر سکتے ہیں تو all about pricing pricing tab is all about pricing as a seller you can raise your prices as a seller you can low your prices ٹھیک ہے یہ آپ کو pricing dashboard کی اوپر آپ کا buy box کی percentage بھی نظر آ رہی ہوتی ہے buy box کے بارے میں idea ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ڈالر کیا ہوتا ہے ڈالر کیا ہوتا ہے نہیں سوڑا ہے سر پلیز وہ عشاء کی نماز کا اور ترہوی کا ٹائم ہو گیا اگر آپ ہمیں پلیس تھوڑا ٹائم دے دیں آپ ابھی تو ازانیں ہو رہی ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ بے شک جائے لیکن اب بھی جو ہے نا عشاء کی ازان سٹارٹ ہوئی ہے میرے پاس بھی جانے ہو رہی ہیں آٹھ تیس پہ جماعت ہوتے ہیں سرگی اوکی اوکی ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے تو سر جی ویسے کیا روٹین ہوگی رمضان میں ہماری آپ کو اس میں بتا ہوں گا میں ابھی تھوڑا بات کرتا ہوں اچھا آپ میں سے یہ دیکھ لیں کہ گروپ میں بھی جو ہے وہ میسج آیا ہوئی ہے دلشاہ صاحب کا نا تو جن لوگوں نے اپلائی کے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے ہیں جی سی ٹی اس لنک کے اوپر کر دیں اپلائے کر دیں کلیر ہو گیا سر کسی اس کا لنک سوری دوبارہ بتائیے گا جی یہ جی سی ٹی رسول میں جن لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس سبمیٹ کیے ہوئے ہیں لائک وہ پاکستان پوشٹل سرو کے بھیجے ہیں یا کسی پہ وہ لنک انہوں نے بھیجا ہوئے دلشاہ صاحب ہیں ریجسٹرار جی سی ٹی رسول ٹھیک ہے تو ریسپیکٹڈ جو ہمارے دلشاہ صاحب کے اوپر آپ اپلائے کر دیں جن لوگوں نے ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے ہیں جی سی ٹی رسول میں سمجھا گیا ہمارے دلشاہ صاحب وہ کس ہے مطلب ہم سے کنسر نہیں نہیں سر ایڈی ٹی ورکس پہ لوگن کرنا ہے نا جس ہم لوگوں نے ڈاکومنٹس کیے ہوئے ہیں نی نی ایڈی ٹی کھا نہیں ایڈی ٹی کھا نہیں بول رہا یہ جو ہے نا آپ کا مطلب جن لوگوں نے بھائے ہینڈ یا بھائے کوریر نہیں ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے ہیں جی سر بھیجے ہیں میں نے بھیجے ہیں سر وہ نیک وہ ہے جو ڈاکومنٹس جن نے بھیجے ہیں لیکن آن لائن اپلائی نہیں کیا تھا ان کے لیے کہ وہ اپلائی کر دے وہاں سے بھی میں نے تو آن لائن اپلائی اپلائی بھی کیا ہوا تھا اور ڈاکومنٹسep prs سبمیٹ کروا گیا بس جنہوں نے آ رےko بھیجے ہوئے ہیں وہ کوئی ingu اچھا جی یہ نظر آرہے آپ کو یہ آپ کا بائی باکس ہے یہ جو سکویر ہے نا وائٹ کلر کا یہ جس میں ایڈ ٹو باسکیٹ بائے ناؤ آرہا ہے ٹھیک ہے this is your بائی باکس ٹھیک ہے کلیر ہو گیا بائی باکس جو چیزیں ایڈ ٹو بائی باکس کی کمپلیٹ ایک سائنس ہے کہ بائی باکس کن کو ملتا ہے یہ بائی باکس یہ ہے کہ جہاں پہ کسٹمر جی جہاں پہ کسٹمر آکے ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز بیچ دیتے ہیں لیکن اگر ایک کسٹمر آتا ہے وہ یہاں سے ایڈ ٹو باسکٹ کر کے بائی ناؤ کر دیتا ہے یہاں سے کچھ چیز دیتا ہے تو یہ والا آرڈر جو ہے اس کسٹمر کا کس کو ملے گا تو اس کو ملے گا یہ جو سامنے آیا ہوا ہے یہ بائی سام یہ جو سیلر ہے ٹھیک ہے یہ سیلر کون سا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں جی یہ سیکولہ ای یو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دو اور سیلرز بھی ہیں سیم یہی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں نیو اینڈ یوزڈ ٹھیک ہے تو ایسی سیچویشن میں کہ جہاں پہ ایک پروڈکٹ کی اوپر ایک سے زیادہ سیلرز ہوں تو اس سیچویشن میں بائی باکس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ بھئی اس بائی سام کو ملے گا اس کو ملے گا یا اس کو ملے گا تو نارملی بائی باکس ان سیلرز کو ملتا ہے کہ جو اپنی نیو پروڈکٹس بھیج رہے ہوتے ہیں نمبر ون اور جن کی تمام لوگوں سے پرائیس جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ نیو ایٹ نائنٹی نائن میں ہے اور یہ جو بائی سام ہیں یہ یوزڈ میں بھیج رہے ہیں اس لیے یوزڈ والے کو بائی باکس نہیں ملے گا جب تک اس کے کمپیٹیشن میں نیو پروڈکٹ والا موجود ہے ٹھیک ہو گیا کلیر ہے یس سر اگر ان کیس تمام سیلرز جو ہے وہ نیو پروڈکٹس بیچ رہے ہیں پھر پھر کیا ہوگا پھر پرائیسنگ جس کی کام ہوگی اس کو ملے گا اگزیکٹلی اور اگر پرائیسنگ بھی سب کی سیم ہے پھر کیا ہوگا جس کی کالٹی اچھی ہوگی اگر کالٹی بھی سب کی بیسٹ ہے پھر کیا ہوگا پھر جس کے پرائیل پہ اچھے اچھی ہوگی جس کا اکاونٹ پرانا ہوگا جس کی قسمت میں ہوگا جس کا اکاونٹ سب سے جس کی لسٹنگ پرانے ہوگا ایف بی ایم ہوگا اگر وہ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو پھر زیادہ کہاں سے ایک ایف بی ای والوں کالے گا یہ اس سیچویشن میں یہاں پہ ایک چیز یہ انڈسٹینڈ کر لیں کہ اگر کوئی بائر آتا ہے لیکن اگر کوئی بائر یہاں پہ چلا جاتا ہے یہ اور بھی سیلرز کو جا کے دیکھتا ہے اگر کوئی بائر یہاں پہ آکے اور سیلرز کو دیکھتا ہے لیٹس پوز وہ آکے اس کو نیو نہیں چاہیے اس کو یوز چاہیے وہ یہاں سے ایڈ ٹو باسکٹ کرے گا تو پھر یہ آرڈر اس بندے کو نہیں ملے گا اسی سیلر کو ملے گا کلیر ہو گیا چیزہ کلیر ہو گیا انشاءاللہ نیو سیلر میں نے ایک بات پوچھ نہیں جی جی پوچھیں پلیس ایسا یہ بات تو ہے کہ جو ایمازون ہے وہ ایف بی ای مانگل والوں کو اگر کی پروڈکٹ جو ہے وہ رینگڈ اپ کرتا ہے سنبیر ٹو ایف بی ایم سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ جتنی بھی جو ایک ہے نا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یوزڈ والے کو نہیں ملے گا نیو کو ملے گا ایف بی ایم والے کو نہیں ملے گا ایف بی ایم والے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ اس کی اوپر ریلائے نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ٹائم ٹیسٹڈ سیلرز بتا رہے ہوتا ان کا کیا کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں ایمازون کا کیا کرائٹیریا ہے بائے باکس دینے کے حوالے سے ایک بات تو تہہہ ہے کہ ان کی پروگرامنگ اس طرح ہوئی ہوئی ہے کہ جو تمام کسٹمرز میں سے جن کے ریٹس کمپیٹیٹیو ہوں گے اور جن کی پروڈکٹ نیو ہوگی ان کو چانس ہے زیادہ ملتا ٹھیک ہے موسٹ پروبابلی ایسا ہے کہ ایف بی ایم سے بہتر ایف بی ایم والوں کو ملتا ہے لیکن کیا ایف بی ایم والوں کو نہیں ملتا ایسا نہیں ہے ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے تو یہ جو چیزیں اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ اگر ریٹنگ زیادہ ہوگی یا پرائسز کم ہیں تو نیو والے کو زیادہ ملے گا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب تجربے سے آپ سیکھ رہے ہیں یا اسی طرح کے ہمیں کیونکہ جو آپ کے پاس ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں یہ سارے کیس ٹیڈیز ہیں نا تو کیس ٹیڈیز سے یہی پتہ جلتا ہے کہ آپ کو اگر تین بندے سیل کر رہے ہیں دو یوزڈ اپ پرڈکس بیچ رہے ہیں اور بے شک ان کے ریٹ کم ہے ایک نیو والے بیچ رہے ہیں ریٹ زیادہ ہے تو نیو والے کو ملے گی جو پرائم شپنگ کے ساتھ اٹھایا جائیں ان کو اٹھا نہیں سکتے ہوں سوری سوری ہے جو پرڈکس کے ساتھ اٹھایا جائیں تو ان کو اٹھا نہیں سکتے ہوں نہیں وہ اگر میٹو کر رہے ہیں آپ کی لسٹنگ کے ساتھ ہائی جیک کیا ہوئے انہوں نے پھر تو آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن تب آپ اٹھائیں گے کہ جب آپ کے پاس ٹریڈ مارک ریجسٹریشن ہوگی اور آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو برینڈ ریجسٹری ہوگیا تب آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹریڈ مارک ریجسٹری نہیں ہے برینڈ ریجسٹری نہیں ہے اور آپ پرائیوٹ لیبل سیلنگ کر رہے ہیں پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا آپ کے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں اس لیے پرائیوٹ لیبل سیلنگ کے لیے ان کی پرادر کا ٹریڈ مارک ریجسٹریشن اور برینڈ ریجسٹری وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ہول سیل سیلرز جو ہیں وہ مطلب یہ جو بائی باکس والی زیادہ سائنس آتی ہے یہ ہول سیل سیلرز کے ساتھ آتی ہے کہ ایک ہی برینڈ کی پرادر کو آپ لوگ بیچ رہے ہوں آپ بھی بیچ رہے ہیں میں بھی بیچ رہا ہوں وہ برینڈ خود بھی بیچ رہا ہے لیکن with their consent ہم نے ان سے چیزیں برینڈ سے ہی لیں پیسے ہم نے ان کو ہی دی ان سے ہم نے ٹریڈ پرائیس میں لیں آگے ریٹیل میں بیچ رہے ہیں لیکن with authorization of that برینڈ ٹھیک ہے سر یہ جو یوزڈ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ پرانی چیزیں ہوتی ہیں نہیں اس میں اس طرح نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ یوزڈ والی آئیٹم دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ان کے سیلرز میں جائیں گے تو ایمازان ویر ہاؤس سے آ رہی ہوں کہ وہ چیزیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایف بی ایم یا ایف بی اے والے جو ریٹنز جن کے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ایمازان وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے ریٹنز ہیں کچھ لوگوں کی انوینٹری پڑی ہوتی ہے ایمازان کے اندر تو وہ چیزیں بیسیکلی ہوتی نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی یوزڈ میں بھی کوئی مائنر فالٹ ہے سیلرز بھی بیش سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو یوزڈ والی پرڈکٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ ایمازان کے آپ دیکھیں گا وہ ایمازان سے آ رہی ہوں گے مطلب وہ ایک قسم کی انوینٹری لیکویڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نارملی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس میں کوئی فالٹ ہے اچھ میں ایمازان اس میں فالٹ ہے دیکھی آتا ہے دیکھیں میں سیلر ہوں میں نے کار چارجر رکھے ہوئے یا کچھ چیزیں اب میری وہ پرڈکٹس نہیں لکھی ٹھیک ہے ایمازان کے اندر سٹورج کا صاحب کی جو سٹورج فیسز ہیں وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ریگولر پرڈکٹ بکھنے والی ہوتی ہیں وہ تو within 3 months کے اندر اندر مطلب وہ بکھ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتا ہے نکل جاتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو سم ٹائم لوگوں کے اوپر سٹورج فیسز اتنی پڑی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار بھاڑ میں جائے انوینٹری ہم جان چھوڑا رہے ہیں وہ انوینٹری چھوڑ دیتا ہے اب انہوں نے کیا کرنے ہے ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے پرڈکٹس ہوتی ہیں اب انہوں نے مینج تو باہر نے کہتی یار مجھے یہ پرڈکٹ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے بس بارکت جو پروڈکٹ ریٹرن کرتے ہیں وہ واپس ہمیں تو اگر تو آپ ایف بی اے کر رہے ہیں مطلب آپ اپنے گھر سے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں ایمازون کے اوپر صرف آپ نے لسٹنگ کی ہوئی ہے پھر آپ اپنے آپ کو پروڈک ریٹرن ہوگی آپ کے گھر پہ اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہیں ایمازون کے اپنا سرمان رکھا ہوئے تو پھر وہ ریٹرنز جو ہیں وہ ایمازون کے ایمازون کے یا